Hey guys, اسلام علیکم, welcome back to my new vlog کیسے ہیں آپ سب, I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کے دعاو سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کے vlog میں میں آپ لوگوں کو کساہ شیئر کر رہی ہوں اپنے رمضان کی بیسک پرپریشن جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے رمضان بہت زیادہ قریب ہے تو میں نے اپنے رمضان کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں برستہ تو برستہ جو ہے ہمیں ہر ریسیپی میں کام آتا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ زیادہ برستہ بنا کر رکھ رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اوائل کو بہت زیادہ گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سلائس آنین آٹ کر دیے ہے اور پھر اسے میں گولڈن براؤن ہونے کے بعد اسے نکال لوں گی اور پھر اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہم اسے ایک بیگ میں دال کے زپ اور بیگ میں اسے دال کر ہم رکھ دیں گے تو اسے آپ فریج میں ریفریجریٹر میں آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی بھی آپ کو کوئی بھی یا آپ گریوی بنا رہے ہیں یا جیسے کہ آپ پلاو بنا رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں آپ کو برستہ جو ہے وہ ریڈی مل جائے گا تو رمضان میں ہمیں زیادہ time waste نہیں کرنا ہے یہ سب چیزوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ focus اپنا عبادت میں کرنا ہے اس لئے میں یہ سب چیزیں ابھی سے prepare کر کے رکھ دے رہی ہوں تاکہ رمضان میں مجھے تھوڑا کم time اس میں لگ جائے تو یہاں پہ بریستہ ready ہو گیا ہے یہاں پہ میں بنا رہی تھی green chili کا paste تو green chili کا paste تو میں بھی usually جو daily use کے لئے میں یہاں پہ بنا رہی تھی جو میں رمضان میں بناوں گی وہ زیادہ quantity میں بناوں گی بس میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی share کر لیتا ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے green chili اس کو cut کر لیا تھا اسے wash کر لیا ہے اور اسے میں نے add کیا ہے grinder میں اور اس میں میں تھوڑا سا zira بھی add کروں گی کیونکہ green chili اگر آپ اکیلے ایسے ہی پیچھتے ہیں اسے grind کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا zira add کرتی ہو اور میں اس میں ابھی salt add نہیں کروں گی کیونکہ اب ابھی salt add کروں گے تو اسے store کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اس میں کالاپن آ جاتا ہے تو اس لئے ابھی ہم اس میں salt نہیں add کریں گے تو یہ grind کر لیا ہے میں نے اس میں میں ایک ڈبے میں یا تو پھر ایک bottle میں ہمیں اسے store کر کے رکھ دینا ہے اور اس میں میں نے ساری add کر دی ہے اس میں تھوڑا سا موپر سے oil add کریں گے oil add کرنے سے بھی اس کا جو freshness ہے یہ ایسے ہی رہتا ہے اور اس میں blackness نہیں پڑتا ہے جلدی تو یہ بس میں نے گھر کے use کے لئے تھوڑا سا بنا کر رکھ دیا تھا رمزان کے لئے میں تھوڑا زیادہ quantity میں بنا کر رکھ دوں گی سیم اسی طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر بنا رہی ہوں جنجر پیسٹ یہاں پہ میں نے ادرک ہے یہ میں نے اچھے سے cut کر لیے ہے اس کے جو skin ہے وہ میں نے پوری نکال لی ہے wash کر کے رکھا تھا میں نے اسے soak کر کے اور پھر اسے میں cut کر رہی ہوں cut کرنے کے بعد میں اسے grinder میں add کر کے اس کا بھی paste بنا کر رکھ دوں گی تو mostly میں جنجر گارلک پیسٹ ساتھ میں ہی بناتی ہوں بٹ رمزان میں کچھ چیزوں میں کچھ ریسیپیز میں صرف ہمیں گارلک پیسٹ لگتا ہے کبھی کچھ ریسیپیز میں صرف جنجر پیسٹ لگتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں دونوں الگ الگ بنا دوں گی یہ بار تو یہاں پر میں نے اسے cut کر لیا ہے اب میں اسے grinder میں add کر رہی ہوں اور grinder میں add کرنے کے بعد اسے میں تھوڑا سا پانی اس میں add کروں گی تو پانی میں اس میں زیادہ add نہیں کروں گی بس تھوڑا سا مطلب half cup جتنا پانی میں اس میں add کیا ہے اور اسے اچھے سے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی smooth paste اور یہاں پہ یہ پیسٹ بن گیا ہے تو یہ آرام سے دو سے تین مہینے تک بھی آپ اسے use کر سکتے ہیں بلکل فریش ہوتا ہے یہ تو بس اسے میں نے پھر سٹور کر کے رکھ دیا ہے ریفریجیریٹر میں تو بس یہ میری basic preparation ہے جو بھی رمضان میں basic چیزیں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں روز ہی لگتی ہے ہر ریسیپی میں ہر سالن میں تو میں نے یہ سب بنا کر رکھ دی ہے اور پھر یہاں پر میں بنا رہی تھی شاہی ٹکڑا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ریسیپی شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں کو رمضان میں بھی کام آئے گی یہ ریسیپی تو یہاں پر میں نے بریٹ کے سارے سلائسز کر لیا تھے یہاں پر میں نے گھی گرم کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے میں اسے فرائے کر دوں گی تو گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے بوت سائٹ سے تو ہمیں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی رکھنا ہے گیس کو فلیم کو ہم زیادہ فاس نہیں رکھیں گے دوائزیں جل سکتے ہیں اور دونوں سائٹ سے ہمیں اچھے سے اسے گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت ہی جلدی جلدی گولڈن ہونے لگتے ہیں یہ تو ہمیں اسے ٹرن کرتے ہوئے فرائے کر لینا ہے تو یہاں سے ایک سائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں میں اسے ٹرن کر کے دوسرے سائٹ سے بھی فرائے کر رہے ہوں تو یہاں پر سارے بریٹ سلائسز کو ہمیں اس طریقے سے ہی فرائے کرنا ہے اور اس کا جو گھی ہے میں اچھے سے اسے نلتھار لینا ہے اور پھر ہم یہ نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو یہاں پر سارے میں نے فرائے کر لیا ہے اور فرائے کرنے کے بعد میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے جا کے چینل سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سارے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے سارے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور بہتی کرسپی اور کرنچی ہو چکے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں پرپیر کرنا ہے اس کے اوپر جو ہم ربڑی ایڈ کریں گے وہ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون جتنا گھی لیا ہے گھی میں میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے خوا تو خوا کو ہمیں اچھے سے سارے کر لینا ہے اور یہاں پر ملک کو ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے اس میں ہم تھوڑا سا شگر آئٹ کریں گے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ شگر آئٹ کیجئے تو یہاں پر میں نے 3 کپ دودھ میں میں نے یہاں پر 5 سے 6 ٹیبل سپون شگر آئٹ کی ہے آپ کو زیادہ میٹھا لگتا ہے تو آپ زیادہ آئٹ کر سکتے ہے اور اسے ہم اچھے سے لو فلیم پر کوک کریں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا اس میں میں نے کارڈموم ایسنس آئٹ کیا ہے آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی آئٹ کر سکتے ہے اور جیسے اس میں بوائل آتا ہے ہم اسے لو فلیم پر پکنے دیں گے تاک اس میں تھوڑا سا تھکنیس آ جائے اور اس میں میں نے تھوڑا سا اوپر سی سی فران بھی آٹ کیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ میں پین میں گھی آٹ کر دیا ہے اس میں ہم تھوڑے ڈرائی فروٹ جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو ڈرائی فروٹ کو میں نے سوک کر رکھا تھا اسے میں کٹ کر لیا ہے اس میں کاجو بادام پستہ یہ سب لیں گے تو ہمیں تھوڑا سا جب ہوت ہوگا گرم ہوگا تب ہمیں اسے ڈال نا ہے تاک یہ برےڈ کے اندر تک پورا اچھے سے چلا جائے تو یہاں پہ میں سارے اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی سارے برےڈ سلائس پہ آپ کو اچھے سے پور کر نا ہے تاک کوئی بھی برےڈ سلائس جو ہے وہ کوئی بھی جگہ سے ڈرائ نہ رہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تب ہی اچھا آئے جب آپ ربڑی اچھے سے سب جگہ پر سپریٹ کر دی ہو تو جیسی اس پہ ربڑی سارے آپ نے دال دی ہے اس کے بعد ہم اس میں گارنش کریں گے اسے ڈرائ فروٹ سے تو جو ڈرائ فروٹ میں نے یہاں پہ فرائے کیے تھے وہ میں نے سارے اس کے اوپر ایٹ کر دیئے ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارا شاہی ٹکڑا جو ہے وہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور کھانے میں بہت ڈیلیشیس لگتا ہے یہ آپ ضرور یہ ریسی پی کو ٹرائ کیجئے اور رمضان میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیش ہے یہ افتار کی لئے بہت زیادہ ڈیش بن کر ریڈی ہوگی تو آپ ضرور اسے ٹرائ کیجئے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ لنج پریپیر کرنے لگی تھی لنج میں بہت 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 چاروں طرف سے اس طریقے سے کٹ کر لوں گی تو ہم ایک دیپ کٹ کر لیں بس تھوڑا سا اوپر اوپر سا سلائٹ کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہے گارلک تو بیگن کا بھرت جو ہے وہ ہمیں اسے تھوڑا سا روست کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اس میں میں کٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس میں گارلک ایٹ کرنا تو میں نے اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے تو چاروں طرف ہم اسے آئل کو سپریٹ کر دیں گے اور آئل لگانے کے بعد میں گارلک کے جو کلووز ہے وہ میں یہاں پہ بواش کر کے لے لیا ہے تو یہ میں ایک ایک کر کے چاروں طرف سے دال دوں گی تو جو بیگن ہے ہم اسے روز کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ گارلک کے جو کلووز ہے وہ بھی اس میں روز ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں اس میں سب دار رہی ہو چاروں طرف سے ہم اس میں ڈال روز کیا تھا کہ آپ آج ڈرائ کر لو یہ تو میں نے بس اس دن یہ ڈرائ کیا اور بہت ہی اچھا بناتا یہ چاروں طرف سے میں اچھا اچھا بناتا دیا ہے یہاں پہ میں نے 3 ٹیمیٹوز لیا ہے اس پہ بھی اچھے سے لگا دیا تھا اب یہاں پہ میں نے روز کرنے کے لیے اس طریقے سے ایک جالی لی ہے نیٹ تو آپ کے پاس اگر دوسری ٹائپ کی ہوگی تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور پھر یہ میں رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اور پھر اسے ہمیں چاروں طرف سے روز کر لینا ہے اچھے سے جو اندر تک اس کا روز اچھے سے ہو جائے اور یہاں پہ میں چاروں طرف سے روز کر رہی ہوں تو گیس کی فلم کو میں نے بلکل میڈیم پہ رکھا ہے زیادہ ہائی نہیں رکھا ہے اور پھر اسے چاروں طرف سے روز کر لیا ہے اور میں آج اس لئے اتنا فمبل کر رہی ہوں کیونکہ میں رات میں دو بجے یہاں پہ رکار رہی ہو کیونکہ پورے دن میں مجھے بلکل ٹائم نہیں ملاتا وویز آور کرنے کے لئے تو یہ چاروں طرف سے اچھے سے روز ہو چکا ہے اس کے بعد میں اٹ کروں گی ٹمیٹوز تو ٹمیٹو کو بھی چاروں طرف سے روز کر لینا ہے اسے بھی میں نے میڈیم فلیم پر روز کرنے رکھا ہے جب تک یہ روز ہو رہا ہے اب تک ہمیں جو بیگن ہے اس کی سکن وہ پہ نکال لینی ہے کیونکہ گرم ہے تب ہم اس سکن نکال لیں گے پیونکہ تھنڈا ہونے کی بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اس سکن نکال لیں ہے کیونکہ آپ زیادہ پریشر لگا ہوگے تو اندر جو بیگن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ بھی اس میں ٹوٹ سکتا ہے اور یہ پہ ہم کو ٹرن کرتے رہنا ہے ٹامیٹوز کو تاک اچھی طرح چاروں طرف سے یہ روز ہو جائے تو یہ پہ میں نے بیگن کا سکن پور اچھے سے نکال لیا تھا اب میں نے ایک بول میں آٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر جو کلو تھے وہ بھی آ چکے ہے اس میں میں اٹ کر دیئے بیٹ کر لینا ہے تو آپ سپون کی help سے بیٹ کر سکتے ہے تاک یہ صافت ہو جائے تو یہاں پہ میں اچھے س ماش کر رہی تھی اور پھر یہ ماش ہونے کے بعد ہمیں سیم طریقے سیم ٹامیٹو کو بھی کرنا ہے ٹامیٹو کی بھی ہمیں سکن نکال لینی ہے اور اسی طرح سے ہم اسے بیٹ کر کے اس کو میش کر دیں گے تو یہاں پہ tomatoes میرے جو ہے وہ یہاں پہ پورے اچھے سے روز ہو چکے تھے اس کی میں سکن نکال رہی ہو یہاں پر اور پھر اسے بھی سیم پروسیجر میں اسے بیٹ کر دینا ہے تاکہ جو پیوری ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس روز کرنے کے بعد گرائنڈر میں آٹ کر بھی اس کا پیوری بنا سکتے ہے تو یہاں پہ میں اس طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ onion چوب کر لینا ہے تو میں one onion کو چوب کر لیا ہے تو سکوئر پیسز میں میں یہاں پہ کیے ہے اسے اور پھر یہاں پہ onion چوب ہونے کے بعد میں یہاں پہ کڑائی گرم کر لوں گی اس میں مجھے oil آٹ کرنا ہے تو آئیل گرم ہونے کے بعد میں تھوڑا سا زیرہ کر دوں گی ہاف کے بو سپون جتنا اور زیرہ کو ہمیں دو منٹ تک سوٹے کر لینا ہے جیسی سوٹے ہو جائے گا ہم نے چوب کیے وی آنیا ہے وہ ہم اس میں کر دیں گے آنیا کو ہمیں دو سے تین منٹ تک کے لو فلیم پر روست کر نا ہے تھوڑا فرائی کریں گے تک آنیا جو ہلدی کروں گی اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کی جی گا اس کے بعد میں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر کروں گی جو میں نے 1 ٹیبل سپون جتنا کیا ہے اور پھر ہمیں ان سب کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہاں flame پر اس پہ یہ mash ہو جائے گے اور پھر اس کے بات جیسے ہی ٹیمیٹو تھوڑے سے mash ہونے لگتے ہیں ہم اس میں بیگن آٹ کر دیں گے ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لینا ہے تاک ٹیمیٹو اور بیگن میں سارے جو مسالے مکس ہو جائے اور پھر اسے اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم لو flame پر اسے cover کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے cover کر رکھا تھا کم سے کم دس منٹ کے لیے کیونکہ بیگن جب آپ roast کرتے ہو تب ہی کھوک ہو جاتا ہے اور اسے ہمیں زیادہ cook کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس اس میں مسالے سارے جو ہے وہ mix ہو جانا چیئے اس میں میں اسے دس منٹ کے لیے cover کر کر دیا تھا لو flame پر اور اسے میں اوپن کیا ہے تو بیگن کا بھرتا بلکل بند کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آرہی تھی اس میں تھوڑا سا smoky flavor type flavor آتا ہے کیونکہ آپ اسے roast کرتے ہو تو بہت ہی اچھا flavor آتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا لنچ ہو گیا تھا شام کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں یہاں پہ آگئی تھی plant nursery میں کیونکہ مجھے گھر کے لیے کچھ plants لینے تھی یہاں سے تو بس پھر یہاں سے میں نے کچھ plants لیے اس کے بات پھر ہم ایسے راؤن مارنے کے لئے چلے گئے تھے باہر کیونکہ میرے husband کو چھٹی تھی saturday تھا اس لیے تو یہاں پہ ہم آ گئے تھے پانی پوری کھانے کے لئے یہاں پانی پوری بہت اچھی ہوتی ہے ٹیسٹی تو یہاں پہ ہم پانی پوری کھا رہے تھے اور پانی پوری کھانے کے بات میرا پیٹ بہت زیادہ بھرا بھرا تھا تو یہاں سے ہم لے کے آئے تھے نیچے سے تہورا جو میرے گھر کے پاس بہت زیادہ فیمس ہے میں نے تہورا پیا اور پھر یہاں بھولیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ جلدی نیکس ولوگ میں اللہ حافظ